بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے خبر یہ ہے کہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کے داماد علی افسد ساہی جو پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر بھی رہے ہیں وہ لا پتا تھے یا اگواہ ہو گئے تھے یا گرفتار ہو گئے تھے بہرحال وہ واپس آ گئے ہیں یا چیف جسس صاحب انہیں واپس لے آئے ہیں اور وہ چیف جسس صاحب کے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی لیکن پیغاموں کا سلسلہ کہیں اور بھی چل رہا ہے اس کا سلسلہ تو چیف جسس پاکستان کے پاس بھی چل رہا ہے انہیں کون کیا پیغام پہنچا رہا ہے اور وہ پیغام پی ٹی آئی عمران خان گوڈ ٹو سی یو گوڈ لک ویلڈن شاہ باش چھا جاؤ آ جاؤ وہ سارے جو وہ والے جنہ تو وہ عمران خان صاحب ریلیٹڈ چیزیں ہیں لیکن عمران خان صاحب خود پریشانیوں میں شکر کا شکار ہیں گرے ہوئے ہیں اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں ان کی ایک طرف تو زمانتیں ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرف سے انصداد دہشتگردی کی عدالت سے ان کے وارنٹ نکل آئے ہیں اور وہ جو انہوں نے دو دن پہلے کہا تھا کہ مجھے آج گرفتار کر لیں گے یہ مجھے کوئی بہانہ ڈھونڈ کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں اپنے وی لاغ میں جو انہوں نے کہا تھا تو وہ اس وقت تو نہیں ہوئے تھے ویسے بھی ان کے زمانت ہو گئی تھی ممکن ہے حکومت کوئی ایسا سٹیپ نہ لے جس میں پھر تھوڑا سا انریسٹ کا یا ان کو ایک ایک سیوز ملے ویسے تو اس طرف ایک سیوز کوئی نہیں تھا لیکن بہرحال انہوں نے ایک بہانہ ہی بنانا ہوتا ہے نا اور انہوں نے وہ کام کیا بھی انہوں نے پھر وہی تقریر کی تھی کہ اللہ کا پیغام کیا ہے اور اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کرنی مر جانا ہے لیکن مجھے بچانا ہے کسی طرح سے مجھے نہیں پکڑ جانے دینا تو وہ سارا دوبارہ اسی شر پسندی کی طرف اسی دہشت گردی کی طرف اسی ہنگامے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو ان کی جو گرفتاری کا شوق ہے وہ بھی ultimately پورا تو ہونا ہی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ پتہ کیا کہتے تھے میں تو بیگ تیار کر کے بیٹھا وہاں ہوں آئے کوئی آکے مجھے گرفتار کر کے لے جائے جب بندہ پوچھے کہ یار کون سے بیگ کی ضرورت ہے آپ کو جب پکڑ کے لے کر جاتے ہیں نا عدالت وہ جیل میں جانا ہوتا ہے یا کسٹڈی میں جانا ہوتا ہے تو بیگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں جو وی وی آئی پیز ہوتے ہیں خان صاحب بھی جن میں سے ہیں ان کے گھروں سے کپڑے مگا لیے جاتے ہیں بعد میں تو ٹینشن نہیں لینی بیگ ضروری نہیں ہوتا تیار کرنا نا بعد میں بھی آ جاتا ہے جیسے آیا بھی اس نے نیب کی کسٹڈی میں بھی جب تھے تو خان صاحب کے کپڑے گھر سے آ گئے تھے بنی گالا سے اور بات ہے کہ وہ سردیوں کے کپڑے آ گئے تھے توڑے سے نا بارل تو ان کے وارنٹ گرفتاری ایشو ہیں دوسری طرف ان کے ساتھیوں کے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی زمانتیں خارج ہو گئے لیکن کمال یہ ہے کہ انہیں کسی نے نہیں پکڑا اور وہ تیزی سے بھاگے ہیں دوڑ لگائی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انقلاب لے کر آنا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوف کے بت توڑ دیئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو جانوں کی پروانی کر رہے تھے اور زمانت خارج ہوتی ہے اور دور لگا دیتے ہیں اس سے پہلے میں فواج چودری صاحب کی دور دیکھ چکے ہیں جس میں وہ گرے بھی تھے لیکن بہرحال کامیاب ہو گئے تھے کہ پولیس کی پکڑے جانے سے بچ کر عدالت میں گھس گئے تھے چھپ گئے تھے جا کے لیکن خیر انہوں نے اکلمندی کا مظاہرہ کیا جو باتیں انہیں سمجھائی گئی تھی دوستوں نے انہیں جو سمجھایا تھا انہیں وہ سمجھ آگئے اور جو میں نے اسی وقت آپ کو یاد ہوگا اپنے وی لاغ میں بتایا تھا کہ وہ ایک نئی پارٹی کو جوائن کر لیں گے اور وہ پھر نئی پارٹی جب اناؤنس ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے کر کے مو چھپا کے پریشان سے لہی بہرحال ان کی وہ باقی معاملات سے سیٹلمنٹ کہلیں کہ وہ ان کی ہو گئی ہے تو اسد عمر صاحب لیکن کمال کر رہے ہیں ایک طرف تو وہ یہ شو کر رہے تھے کہ میں بھائی میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوں مجبوراً میں نے چھوڑ دیا لیکن وہ صرف سافٹ سا انہوں نے برکا ہوا تھا اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے عہدہ کوئی نہیں ہے پارٹی میں کچھ نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا اور پیار پیار سے بھولپن میں انہوں نے عمران خان صاحب کی ایسی کی تیسی پھی رہی ہے جس کو کہتے ہیں نا وجا کے رکھ دیا ہے بینڈ بجا دیا وہ کام انہوں نے کیا انہوں نے کہا خان صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں بہت سے جو ہوتا ہے ان کی جمہوریت صرف اتنی سی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں باتیں لیکن اس کے بعد فیصلہ خود کرتے ہیں ایک تو جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ خود کرتے ہیں انہوں نے صاحب بتا رہی ہے انہوں نے کہا جو بڑے بڑے فیصلے ہیں تو وہ خود ہی کرتے ہیں اس میں تو شاید سنتے بھی نہیں ہیں کسی کی باقیوں میں بھی سنتے سب کی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں ہاں ک کبھی باقیوں کی بات پی سن لیتے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کے غلط فیصلے ہوئے ہیں اور غلط فیصلے کون سے تھے قومی اسمبلی سے استیفوں کا فیصلہ انہوں نے کہا نہیں ہونا چاہیے تھا میرا خیال پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی اور کیپی اسمبلی توڑنے کا بھی انہوں نے یہ کہا میں نے خان صاحب کو بتایا کہ 99% میپی ایز اس فیصلے کے خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی توڑی جائے لیکن خان صاحب کی سوئی اٹکی ہوئی تھی اچھا خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے چلنا ہوتا ہے جادو، ٹونے، عملیات، موکلات وہ ساری چیزوں کے حساب سے جو میڈم نے بتا دیا بشرا بی بی نے بتا دیا کیونکہ روحانیت میں بشرا بی بی سے آگے انہوں نے کسی کو نہیں پایا روحانیت میں، تقوی میں، عبادت میں وہ بتا رہے تھے نا کہ کس طرح سے کئی کئی دن محترمہ کمرے میں بند ہو جاتی ہیں نہ کچھ کھاتی پیتی ہیں بس عبادت کرتی رہتی ہیں خان صاحب کا اپنا اپنی ایکسپیرینس ہے انہوں نے جیسے محترمہ کو پایا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر محترمہ کے اسی طرح سے فین بھی ہیں جو کچھ وہ کہتی ہیں وہ کرتے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے تک، اسمبلی سے استیفہ دینے تک صوبائی حکومتیں فارغ کرنے تک یہاں تک تو وہ ان کے زیرے سایہ رہے ہیں لیکن اب وہ تھوڑا سا اس حصر سے باہر نکلتے آ رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی مثال وہ ہے لطیف خوصہ صاحب کے گھر ان کی تشریف آوری تھی یا ان کا چلے جانا تھا کل جو وہ گئے ہیں لطیف خوصہ صاحب کے گھر اچھا بہانہ اس میں یہی تھا کہ ان کے گھر پہ جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے لیے ان سے مزاج پرسی، اظہارِ حمدردی اظہارِ یک جہتی کرنا لیکن یہ وہی خان صاحب ہیں جو کسی کے مرنے پر بھی اس کے گھر نہیں جاتے کوئی جنوں نے منع کیا ہوا ہے کوئی موکلوں نے منع کیا ہوا ہے ہوتی ہیں نا چیزیں ہڈیوں کے کراوس لگے ہوتے ہیں لال جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں جانوروں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے بیڈ کے نیچے سرییاں پڑی ہوتی ہیں کٹی ہوئی گردنیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو خان صاحب نہیں مانتے تھے لیکن وہ گئے لطیف خوصہ صاحب کے گھر اور لطیف خوصہ صاحب اس کے بعد چیف جسس آف پاکستان کے پاس پہنچ گئے تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ کمیونکیشن تھی کوئی پیغام عمران خان صاحب نے لطیف خوصہ صاحب تک پہنچایا اور لطیف خوصہ صاحب نے وہ پیغام چیف جسس صاحب تک پہنچا دیا اچھا یہ اب میری اپنا انیلیسز ہے مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے اچھا چیف جسس صاحب ظاہر ہے پھر پریشان ہوں گے کیونکہ وہ کئی مرد پر بتا چکے ہیں کہ عمران خان عام آدمی نہیں ہے اور وہ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور سب کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اس طرح کی ساری باتیں ہم ریکارڈ پر دیکھ چکے ہیں یہ اور بات ہے کہ اب تازہ ترین دور میں ان کی ٹون تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے لیکن سچی محبتیں جو ہوتی ہیں دل میں جو محبتیں ہوتی ہیں نو مائی ہو گیا ہے حالات نظر آ رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اگرچہ انہوں نے اس وکیل کو سننے سے انکار کر دیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں مجھے اگوا کر لیا گیا تھا سپریم کورٹ کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ میں نہیں سننا چاہتا میں درخواست خود ہی پڑھ لوں گا آپ درخواست نہ پڑھیں اور حالات کا تقاضی دیکھیں اس کے مطابق سمجھنے اور اس کے مطابق زندہ رہنے کی سیکھیں طریقہ سیکھیں تو چیف جسل صاحب کو بھی لگتا ہے کسی نے طریقے سکھا دیا ہیں یا کم از کم بتا دیا ہیں یا اگر پہلے سے بتائے ہوئے تھے تو اب انہیں سمجھ آ گئے ہیں تو وہ پریشان ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے جن کی زمانت کے وہ وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں زمانت تو خارج ہونے کے الگ بات ہے زمانت تو تو مل گئی تھی نئے وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں ان کی پیشیاں ہیں کل 21 جون کو ان کی نیب میں پیشی ہے پر 22 جون کو ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی پیشی ہے اور عثمان بزدار صاحب کی پیشی ہے تو یہ ساری چیزیں ایسے اکٹھی ہوتی جارہی ہیں ایک شکنجہ بن گیا ہے ان کو بھگتنا پڑے گا قانون کو فیس کرنا پڑے گا لیکن یہ پیغام رسانی صرف چیف جسل صاحب پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ چیف جسل صاحب لاہور ہائی کورٹ کا بھی کچھ ایسا ہی خبریں آ رہی ہیں خبر یہ تھی کہ کچھ دن پہلے تقریباً دس دن پہلے ان کے داماد علی افضل صاحب صاحب گرفتار ہو گئے اسلامباد سے ہم نے اس کی ویڈیو فوٹیج دیکھی کہ پولیس نے انہیں پکڑا اٹھایا لے گئے یہ ساری دنیا نے ٹیلی ویژن پر دیکھی یہ سارا کچھ چل گیا لیکن اس کے بعد اسلامباد کی پولیس نے اس کی تردید گر دی انہوں نے کہا ہم نے نہیں گرفتار کیا اچھا ممکن ہے مطلب میرا تو خیال تھا میں نے اس دن پہلے دن جب ویڈاک کیا تو میں نے کہا تھا کہ سبو دھما چکڑی مچی ہوگی عدالت میں بلاؤ آئی جی کو بلاؤ سیکٹری کو بلاؤ ہوم سیکٹری کو بلاؤ اس کو برامت کراؤ نکال کے لاؤ لیکن چیف جیسے سلاہور ہائی کورٹ میری سوچ سے زیادہ اکل مند انسان نکرے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہاں وہ پہنچے جہاں جہاں پہنچنے کی ضرورت تھی وہ ایک بڑی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے وقلا تک بھی پہنچے وکیلوں سے اچھا ظاہر ہے وہ ہاؤزنگ سوسائیٹی اس قسم کیا ہے کہ اس کے تعلقات ذرا نا بہت سمجھ جائے نا یار بتانے کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے وکیلوں تک پہنچے کہ یار کہیں اپروچ کریں بتائیں بات کرائیں میری بات کرائیں کچھ کریں سیٹل کریں اچھا اور بھی جگہ پر میسیجز گئے ہوں گے تو شنید یہ ہے کہ اس کے بعد اچھا وہ دو دن پنڈی ریجسٹری جو ہے پنڈی بینچ میں بھی بیٹھے ظاہر ہے چیف جسٹس کیا تمام ججز ہی مختلف بینچز میں بیٹھتے ہیں تو وہ پنڈی بینچ میں بھی چودہ اور پندرہ کو وہ وہاں تھے شاید بار ویسے تو یہ روٹین کی بات ہے وہ وہاں بھی گئے اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے داماد کو رہاک کرا لیا ہے اب وہ پتہ نہیں اگوا تھے پتہ نہیں وہ گرفتار تھے پتہ نہیں وہ لاپتہ تھے کیونکہ ان کی فیملی کی طرف سے اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی مطلب اس لیول کا بندہ جو ایم پی اے رہا ہو صبحی وزیر رہا ہو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد ہو اس کی گمشدگی پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی خاموشی اور پن ڈروپ سائلنس جس کو کہتا ہے چیف جسٹس اب کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آ رہا تھا لیکن بیک اینڈ پہ جو باتیں ہو رہی تھی وہ ہم تک خبریں پہنچ رہی تھی کہ وہ کن کن وقلا تک پہنچ رہے ہیں کہاں کہاں ان کی باتیں ہو رہی تھی اور فائنلی اب یہ خبر آئی ہے کہ دو دن پہلے ان کا داماد واپس آ گیا ہے لیکن ساتھ ہی خبر یہ بھی ہے کہ وہ کچھ پیغام لے کر آیا ہے اچھا وہ پیغام ظاہر ہے اگر یہ خبر ٹھیک ہے درست ہے کہ وہ واپس آ گیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے پیغام بھی لائے ہو اور وہ پیغام ظاہر ہے انکل کے لیے ہوگا نا تو انکل کو پیغام دیں گے اور عام طور پر ڈیلز وغیرہ ہوتی ہیں تو ڈیلز میں ایسی ہوتا ہے کہ کچھ give and take ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں بتایا گیا ہوگا کہ اچھا اس طرح سے چلنا ہے کیا کرنا ہے تو کچھ تو انتہائی اقدام کی بھی اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی بڑا کام بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے اس پیغام کے نتیجے میں جو علی افضل صاحب لے کر آئے ہیں کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے کسی بھی دن تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ بڑی خبر کیا ہے ویسے یہ ساری سٹوری میں نہ ان کی گرفتاری کی کوئی تصدیق ہو سکی ہے اس طرح سے کہ کوئی فارمل اس کی اطلاع آتی کوئی اس کو آن کرتا ان کی فیملی کی طرف سے یا کسی سرکاری ادارے کی طرف سے حکومتی ادارے کی طرف سے نہ ان کے گرفتاری کی کوئی کانفرمیشن تھی تصدیق شدہ ایسی اطلاع تھی نہ ہی ان کے واپس آنے کی ہے ظاہر ہے جب وہ کاغذات میں اوفیشل خبروں کے مطابق گرفتار ہی نہیں ہوئے تو رہائی کہاں سے ان گیا لیکن ظاہر ہے کہیں تو تھے نہ وہ وہ کچھ تو وہ تھا جس کی پردہ داری تھی ایسے تو وہ خود ہی پردے میں تھے تو اب وہ واپس آگئے ہیں لیٹس اوپ کے اگلے دو تین دن میں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا وہ بڑی خبر آئے گی جو اس پیغام کے نتیجے میں آنی ہے وہ آئے گی یہ صرف محول چینج ہوگا ٹون چینج ہوگی کوئی فیصلوں کے حوالے سے کوئی پیٹرن چینج ہوگا یہ ساری چیزیں ہمیں آئندہ آنے والے کچھ تینوں میں پتہ چل جائیں گی دوسری طرف عدالت میں وہ ملیٹری کورٹس کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں درخواستیں عمران خان صاحب کی اپنی درخواست ہے ہاں وہ جو چیف جیسے صاحب کو پیغام کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ممکن ہے کچھ ایسی بات بھی جاری ہو کہ سر اس بچائیں اس کو روک لیں کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے ملیٹری کورٹ میں چلے گے تو پھر تھوڑا سا ٹینچن تو بنے گی نا یہ جو یہ اشیہ ہیں ادھر والی کہ آ کر بتا دیا کہ مجھے کتنے بھائی کتنے کا وہ مل رہا ہے سیل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا کپڑے چینج ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں شیف کی ہے یا نہیں کی یہ ساری چیزیں پھر تھوڑا سا نا آف آف سکرین ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس سے ڈر رہے ہیں اب امتحان ہے دونوں چیف جسٹسز کا چیف جسٹسز آف پاکستان کیا ان پیغامات کے نتیجے میں کوئی ہمیں ویزیبل چینجز نظر آئیں گی اور اسی طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کے داماد کے آنے کے بعد اور ان کے پیغامات کے بعد کیا ہمیں کوئی ویزیبل چینجز نظر آئیں گی یا کوئی صرف بڑی خبر ہی آئے گی لیٹس ہوپ کہ جو بھی کچھ ہو وہ ہم سب کے لیے بہتر ہو ہم قانون اور آئین پر چلنے کی کوشش کریں کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں اور ایکانومی ایکانومی کے حالے سے بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں بری نہیں میں کہہ رہا ہوں بڑی خبریں اور اچھی خبریں ہیں اگلے بھی لوگ میں صبح آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ وہ کیا بڑی خبریں ہیں اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ